سو فرنس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کیرمیل کھیر کا فینل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گارمش کے لئے میں نے جو ہے کاجو بادام اور کوکو نٹ جو ہے اس کو کرش کر لیا تھا اوپر سے پستہ اور کیرمیل تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیئے السلام علیکم فرنس میں محمد ندیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ ندیم صادق میرے کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاتھ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہستے مسکراتے رہیں تو آج کے ہماری ریسیپی ہے کیرمیل کھیر کی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ہر طریقے سے بنائی ہوگی آپ نے آج آپ میری طریقے سے بنائیں آپ کی کیرمیل کھیر بہت ٹیسٹی بنائے گی اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم کس طرح بناتے ہیں سو فرنس یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک بڑے سائز کی پتیلی لے لیے سو فرنس ابھی جو ہے ہم اس میں half cup چاول ڈالیں گے کچھے چاول ہیں میں نے دو کہ اس کو پہلے سے ایک گھنٹہ بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا پانی اچھے سے نکال دیا ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے تو اب فرنس ہم اس میں جو ہے چار کپ جو ہے پانی ڈال دیں گے half cup میں نے رائس لی ہے چار کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ان کو ہم اچھے سے boil کر لیں گے flame on کر دیں گے سو فرنس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے سے boil ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا جو ہے ہم اس کا flame off کر دیں گے اس کو جو ہے ہم paste اس کا بنا لیں گے سو فرنس یہاں پہ جو ہے میں جو ہے اسی ہی پتیلی میں جو ہے یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس ہمارے جو ہے اچھے سے پیسٹ بن گئے ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے گرائنڈ نہیں کیے اب جو ہے یہاں پہ میں نے جو ہے دوسری سیڈ پہ دودھ کو boil کرنے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ جو ہے میں نے ڈیڈ کی جی دودھ لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو چاول ہیں وہ نیچے نہ لگیں تو یہ دیکھیں فرنس ہمارے چاول اور دودھ جو ہے اچھے سے مکس ہو گئے ابھی جو ہے میں نے یہاں پہ چار ادد الائچی لی تھی اس کو جو ہے میں نے پھوٹ لیا تھا تو یہ اس میں ڈال دیں گے میکس کر لیں گے ان کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اب اتنا پکائیں گے جب تک یہ ہماری جو کھیر جو ہے وہ گاڑی نہیں ہو جاتی تو فرنس یہ دیکھیں ہمارے جو ہے کھیر جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی جو ہم اس کو دوسری سیڈ پہ ٹرانسپر کر لیں گے یہاں پہ جو ہے ہم کیرمل بنا لیں گے تو فرنس یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سا اس کا پین لے لیا ہے ابھی جو ہم اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے میڈیم آنچ پہ ہم اس کو پکا لیں گے جب تک یہ ہماری جو ہے شگر براؤن نہیں ہو جاتی تب تک ہم جو ہے اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پہ ہمارے جو ہے کیرمل بنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے مجھے جو ہے میڈیم آنچ پہ اس کو پکاتے ہوئے جو ہے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور اس کو پکا لیں گے تو فرنس اب ہم جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ڈال سے ڈالیں گے کیونکہ اس کی چھٹے ہیں جو ہیں تو یہ دیکھیں فرنس ہمارا جو کیرمل ہے وہ بلکل ریڈی ہے ابھی جو ہم اس کو کھیر میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرنس یہاں پہ ہماری کھیر بھی تک ہو چکی ہے ابھی جو ہم اس میں اپنا کیرمل ڈال دیں گے کچھے سے مکس کر لیں گے ابھی جو ہے یہاں پہ ہم اس میں کچھ ڈرائی پھوٹس ڈال دیں گے یہاں پہ جو ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بادام لیے ہیں میں کرش بادام لیے ہیں 2 ٹیبل سپون کوکرا پاورڈر ہے 2 ٹیبل سپون پستا ہے تو یہ سب اس میں ڈال دیں گے کچھے سے مکس کر لیں گے لیکن ساری چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو گئے ہیں مزید جو ہے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تھوڑا سا اور ٹھک کریں گے تو یہ دیکھیں فرنس ہماری تک کھیر جو ہے پک چکی آپ دیکھ سکتے ہیں گھاڑی ہو گئی اچھے سے تھنڈی ہونے کے بعد مزید یہ گھاڑی ہو جائے گی تو فرنس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو ہے کیرمیل کھیر بلکل ریڈی ہے اس کا فلیم آف کر دیں گے ابھی ہمیں اس کا آپ کو فائنل لوک دکھائیں گے تو فرنس ہم اس کو ایک باول میں ڈال لیں گے یہاں پہ میں نے مٹی کا برتن لیا ہے پلیٹ لیا ہے آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں تو ابھی اس میں ڈال لیں گے سو فرنس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کیرمیل کھیر کا فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گارمش کے لیے میں نے جو ہے کاجو بادام اور کوکونٹ جو ہے اس کو کرش کر لیا تھا اوپر سے فستہ اور کیرمیل تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیئے تو یہ آپ دیکھیں اس کا فائنل لوک بہت ہی مزید کی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کو میں نے دو گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے یہ تو ابھی بہت ہی مزید کی بن گئی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں بیل آکم دبا دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ریسپی آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ